میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو اس زبان پہ قابو کر لو خاموش رہنا سیکھ لو بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے آپ کے بچے بھی گئے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ فوتو کی بیچاری وہ تھی بڑی لڑا کی چھوٹے قادی آئے چنگا شرلی پٹاخا ہے تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہتی بیبی میری نوہ میرے نال بڑا لڑتیا لڑتی آپ تھی میری نوہ میرے نال بڑا لڑتیا میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری نوکر بن جانا اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سے جرے تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے تو ایسے الٹی سی دے لکیریں لگا کے تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تاویز تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تھا وہ تیری خیر کوئی نہیں اور وہ اس نے کیا کیا اس کو چھوٹ کروانے کا طریقہ تو تاویز کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک ہفتے کے بعد آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تاویز جتا ساری لڑائی قتم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفان چھوٹ ہو گئی تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تاویز دیتا ہوں ماسی شریفان والا آپ کو بھی دیتا ہوں ماسی شریفان والا تاویز لے لو آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے آپ خاموش رہنا سیکھو آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو یا مرد کی بھی جواب ہے عورت کی بھی جواب ہے تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں ان کو ٹائم دو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا صلوک کرے اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا صلوک آپ نے گیارہ شادیاں کی یہ شوق کی نہیں تھی یہ اللہ کے حکم کی تھی اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھی کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو جب تک آپ کو سبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بہت حسین ہو جائے گی زندگی اندر ہے باہر نہیں اب روز لائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے لائف تو اندر ہے دل دریاء سمدنوں ڈوپے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو یہ اندر ہے لائف لائف اندر ہے اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو جب اندر بجا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی آسم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شئی اچھی نہیں لگتی حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوتوہ بھی جب ستی سال کے عمر میں تو کوئی شئی اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آگئی یہ اندر میں خوشحالی ہو اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا اللہ کے نبی کی طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا ایک ہمارا دوست تھے وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑی رکھنے کا شوق ہو گیا اب بیوی ان کی لکاوٹ بنے کہ داڑی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے ایک دن ان کو ترقیب سوچی آکے بیگم سے کہنے لگے میرا جیچ آ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑی رکھوں یا پہلے شادی کروں تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑی رکھ لو پہلے داڑی رکھ تو ایسے ہم انہیں بیگمات کو مناو پیار محبت سے عزت تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے بہت عالی ڈاکٹر ہے تو میں یہاں کھڑا ہوتا مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے مجھے زندگی ہے مجھے زندگی ہے